اسلام علیکم everybody this is me عویر سوان and welcome to my channel پاکستان لائف سٹاک بریڈنگ فارم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اور آپ کے پرندے اور جانور خیریت سے ہوں گے آج جس ٹاپک میں میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی کون سی کوالٹیز ہیں ایسی کون سی خوبیاں یا پوائنٹس ہیں جن پہ ایک فارمر سکسیسفل فارمر عمل کرتا ہے اور پولٹری کی فیلڈ ہو یا فارمنگ کی کوئی بھی فیلڈ ہو وہ ایک اچھا حاصل اور کہہ لیں کہ بہت زیادہ ریزنیبل امانٹ میں پروفٹ کماتا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی فارمنگ کی فیلڈ سے پولٹری کی فیلڈ سے ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کریں تو جو باتیں ابھی میں ڈسکس کرنے والا ہوں جو پوائنٹس اور جو چیزیں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں پلیز ان پہ سٹرکٹلی عمل کریں ان کو فالو کریں چیزوں کو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پولٹری کی فیلڈ سے ایک اچھا حاصل پروفٹ جنریٹ کریں گے تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو پروپر سٹارٹ کروں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنگلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو وہ فوراں مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ یہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں جن میں ڈیفرنٹ مسائل پہ میں بات کرتا ہوں فارمنگ سے ریلیٹڈ آپ اپنے واتس اپ اور فیس بک کے گروپس میں شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے تو جی اب آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے جی تو اگر بات کریں کہ سکسیسفل پولٹری فارمرز کی کوالٹیز کے بارے میں تو جو سب سے پہلے نمبر پہ بات آتی ہے جو سب سے پہلے نمبر پہ کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیر لیس نہیں ہوتا وہ لا پروانی ہوتا وہ آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑتا وہ چیزوں کو کہہ لیں کہ بہت ایزی نہیں لیتا کسی بھی ٹائم پہ وہ 24x7 ایکٹیو رہتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کام جو ہے وہ پوری محنت سے کرنا ہے میں نے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی اگزیمپل دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ رات کو نو یا دس بجے اپنے شیڈ پہ جاتے ہیں چیزوں کو مونیٹر کرنے چیزوں کو دیکھنے اور آپ کو وہاں پہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کا جو پانی کا برتن ہے وہ تھوڑا سا لیک ہو رہا ہے یا آپ کی جو پائپ لائن ہے پانی والی وہ اس میں تھوڑی سی خرابی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی بہت لیکی جو ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا اب تو نو بج گئے ہیں اب تو دس بج گئے ہیں تو میں اس کو کل صبح ہی کر لوں گا یہ کام نہیں کرنا آپ نے آپ کو جو جو بھی مسئلہ آئے گا آپ نے اس کا فوراں حل نکالنا ہے چاہے وہ آپ کا پرندہ کوئی بیمار ہے چاہے آپ کا مرگیاں مرگیوں میں سے یا اچھوزوں میں سے کوئی برڈ بیمار ہے یا آپ کا کوئی جانور بیمار ہے تو آپ نے ٹائم کی پرواہ کیے بغیر آپ نے یہ دیکھے بغیر کہ اس ٹائم آپ تھکے ہوئے ہیں اس ٹائم آپ کو مطلب کوئی اور کام ہے آپ نے یہ چیز نہیں سوچنی آپ نے فوراں اس چیز کا حل نکالنا ہے اس چیز کو پراپرلی ٹھیک کر کے پھر آپ نے اپنے دوسرے کام یا دوسری چیزوں کو ٹائم دینا ہے تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے جی تو اگر دوسری کالیٹی اور دوسرے پوائنٹ کی بات کی جائے تو سکسیسفل فارمر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو اس نے ورکرز رکھے ہوتے ہیں یا کنٹرولرز جو رکھے ہوتے ہیں ان پر ٹوٹلی ریلائی نہیں کرتا وہ اس چیز کا اس کا مائنڈ کلیر ہوتا ہے کہ اس نے بھی اپنے شیڈ میں جا کے ٹائم گزارنا ہے اس نے اپنے برڈز اور فریندوں کو دیکھنا ہے وہ ٹوٹلی یہ نہیں کہتا کہ میں نے چوزہ منگوا لیا میں نے شیڈ تیار کروا دیا میں نے فیڈ منگوا لیا اب میں نے کنٹرولرز بھی رکھتی ہیں اب میں نے بندے بھی رکھ لیا تو میرا کام ختم ہو گیا میں ریلیکس رہوں مجھے مہینے بعد یا دو مہینے بعد پروفٹ ہو جائے گا اور چیزیں بڑی سموتلی چلیں گی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا یہ آپ سب کی بڑی غلطی ہو سکتی ہے آپ کی سب سے بڑی کیونکہ دیکھیں کنٹرولرز جو ہوتے ہیں یا پولٹری کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ان کو ایک منت بعد اپنی جو ہے سیلری مل جائے گی ان کو پروفٹ لاوز سے اتنا وہ کوئی سروکار نہیں ہوتا مطلب موسٹلی یہ ہوتا ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پہن لے کے کام کرتے ہیں لیکن آپ پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ٹوٹلی ریلائے نہیں کر سکتے اپنے ورکرز کے اوپر آپ کو جانا چاہیے شیڈ پہ ریگولرلی آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ ٹائم سپینڈ کریں آپ کو چیزوں کا پتہ چلے آپ کو گراس روٹ لیول سے چیزوں کو دیکھنا اور کنٹرول کرنا آنا چاہیے آپ کو پرندوں کو پالنا آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اگر میں برڈز لے کے آ رہا ہوں چھوٹا چوزہ لے کے آ رہا ہوں تو اس کو میں نے ایک مطلب فلی گرون سٹیج سک لے کے ایڈلٹ سک لے کے جانا ہے تو میں نے اس کو کیا کیا ایسے پوائنٹس ہے جن کا میں نے خیال لکھنا ہے جن کا مطلب آپ کو فل آویرنس ہونی چاہیے چاہے آپ نے جتنے مرزی پولٹری ورکرز رکھے ہوں تو آپ نے دیکھیں جب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ فارمنگ کی فیلڈ میں آ رہے ہیں تو پھر یہ مطلب ان چیزوں کو آپ لوگوں نے آپ نے ہینڈل کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے اس چیز کو کہ آپ کو ہر کام آنا چاہیے آپ کو آپ یہ نہ کہیں کہ یار اچھا میں تو گند ہے وہاں پہ وہاں نہیں جا سکتا یا مجھے وہاں پہ سمیل آتی ہے یار اگر دیکھیں اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ اس فارمنگ کی فیلڈ میں آئے ہی نہ لیکن جب اب آپ نے آنا ہے اس فیلڈ میں تو آپ لوگ کلیر ہوں آپ کا مائنڈ کلیر ہو کہ یار میں نے میں نے ٹائم دینا چیزوں کو میں نے وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے میں نے اپنے برڈز کو اپنے جانوروں کو مانیٹر کرنا ہے جی تو اگر بات کی جائے تیسری کالیٹی کی تو جو ایک سکسیسفل فارمر ہوتا ہے اس میں ایک تڑپ ہوتی ہے اس میں ایک کہلے ہنگر ہوتی ہے نئی چیزیں سیکھنے کی نئی ٹیکنیکس کو سیکھنے کی نئی نئی بیماریوں کے بارے میں پتہ چلانے کے اور ان کی جو ہے سلوشنز نکالنے کی دیکھیں جو ایک سکسیسفل پولٹری فارمر ہوگا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس ساتھ سمجھ کے نہیں بیٹھ جائے گا کہ یار اچھا میں نے دو چار فلوک اچھے نکال لیا تو لو جی میں تو ماسٹر بن گیا مجھے تو سب کچھ آ گیا میں تو اب آنکھیں بند کر کے یہ چیزیں رن کر لیتا ہوں مطلب وہ اس چیز کی غلط اس طرح کی غلط فہمیاں نہیں پالتا وہ ہمیشہ اس میں ایک تھرسٹ ہوتی ہے اس میں ایک بھوک ہوتی ہے کہ وہ نئی نئی ٹیکنالوجیز کو سیکھیں نئی نئی ٹیکنیکس کو دیکھیں کہ میں نے برڈز کو اپنے جو شیڈ ہے اس کو کیسے بہتر سے بہتر بنانا ہے اور کیسے زیادہ سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کرنا ہے تو وہ اس سلسلے میں دوسرے لوگوں سے ملتا ہے دوسرے پورٹری فارمر سے ملتا ہے ان کے سیٹ اپ کا وزٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو رن کر رہے ہیں پھر وہاں پہ وہ انیلیسز کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان کے شیڈ پہ کیا غلطیاں ہیں کیا خامیاں ہیں یا مطلب ان کے شیڈ پہ ایسی کون سی اچھی چیز ہے جو میں اپنے شیڈ پہ لے کے آ سکتا ہوں جو میں وہ چیز اڈاپٹ کر کے اچھے فارمر کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شیڈ پہ صفائی کا بہت زیادہ خیال لگتا ہے اسپیشلی پانی سے ریلیٹڈ کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج کل پانی کے ساتھ کتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں پانی کہیں پہ صاف نہیں آرہا کہیں مطلب شازو نادر ایسے کوئی ایریاز ہیں جن میں آپ کو پانی اچھا اور اچھی مطلب کوالیٹی کا پانی مل جاتا ہے تو جو اچھا فارمر ہوتا ہے وہ اس چیز کو میک شور کرتا ہے کہ اس نے اپنے برڈز کو جو چیز میں فیڈ کروانی ہے چاہے وہ پانی ہو یا اس کی فیڈ ہو وہ اچھی کالیٹی کی ہو اچھی حالت میں ہو وہ زیادہ پرانی نہ ہو اگر پانی میں کوئی مسئلے مسائل ہے بھی ہیں تو وہ ان کا سلوشن نکالتا ہے وہ ایک اچھا کہہ لیں کہ کلورینیٹڈ پانی لیتا ہے اور فیلٹر والا پانی اپنے پرینڈوں کو یوز کرواتا ہے کیونکہ دیکھیں جو نائنٹی پرسنٹ بیماری ہیں وہ ہمارے شیڈ میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہم ان کی جو برڈ کو ہم فیڈ کروارے ہوتے ہیں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بزار سے ہم ایک چیز لے آیا وہ پرفیکٹ ہوگی ہم اٹھا کے ڈالنے ہیں تو that's all ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کو چیزوں کو منیٹر کرنا آنا چاہیے آپ کو دیکھنا آنا چاہیے کہ میں جو چیز لے کے آکے اپنے برڈز کو ڈالنے لگا ہوں اس کا آؤٹکم کیا نکلے گی اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا مطلب اگر میں ایسی چیز ڈال دوں گا جو مطلب میں بے دھیانی میں لے آیا آپ فیڈ لے رہے جاتے ہیں آپ دیکھا کریں کہ آپ کو ایک دو دن کی بنی ہوئی فیڈ ملے آپ یہ نہ کہے کہ آپ گودام سے اٹھا رہے ہیں تو وہ آپ کو سور پیل ایس دے رہا ہے آپ وہ فیڈ لے کے آ رہے ہیں اچھا فارمر کبھی بھی اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرتا کہ وہ اپنے پرندوں کو کہہ لیں کہ کوئی ایسی ویسی چیز کھلائے جس کا نقصان ہو پانچویں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بائیو سیکیوریٹی کا بہت زیادہ خیال لگتا ہے بائیو سیکیوریٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ کوئی بھی باہر کی چیز جو ہے کوئی باہر کا وائرس جو ہے وہ آپ کے شیڈ کے اندر انٹر نہ ہو اس کے لیے وہ کیا اختیاری تدابیر کرتا ہے ان پر ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے لیکن میں موٹی موٹی چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ ایسی جگہوں کا ویزٹ کرنے سے پرہیز کرتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں پولٹری سے ریلیٹیڈ یا کوئی ایسے شیڈ سے ریلیٹیڈ جہاں پہ اس کی طرح کا کوئی اور کام چل رہا ہو جہاں پہ پولٹری کا کام ہو رہا ہو یا بیرڈز کا کام ہو رہا ہو وہ مطلب کسی ایسے ورکر کو بھیجتا ہے جس کا اندر کی شیڈ سے کوئی مطلب ریلیشن نہ ہو جس نے باہر باہر کے کام کرنے ہو وہ انہی سے چیز منگواتا ہے اور جس نے شیڈ کا اندر کا ویزرڈ کرنا ہوتا ہے یا شیڈ کے اندر جانا ہوتا ہے وہ ایک بندہ سیپریٹ رکھا ہوتا ہے اس نے تاکہ جو باہر کی چیزیں ہیں وہ اندر نہ جا سکے باہر کے وائرس اندر نہ جا سکے تو باہر سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال لگتا ہے اس کے بعد وہ بیڈنگ کا بہت زیادہ خیال لگتا ہے وہ ایمونیا گیس کو کنٹرول لگتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مطلب فریقونٹلی اپنے شیڈ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ ہیبیچول ہو جائیں گے آپ کو وہ جو سمیل ہے وہ اتنی زیادہ فیل نہیں ہوگی آپ کو عادت ہو جائے گی اسیز کی لیکن دیکھیں کہ آپ نے اسیز کو منیٹر کرنا ہے کہ ایمونیا کا لیول بہت زیادہ اوپر نہ چلا جائے کیونکہ سب سے بڑی وجہ سانس کی بیماریوں اور آنکھوں کی بیماریوں کی وہ یہی ہے کہ ایمونیا گیس کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے ثرڈلی وہ ہیمیڈیٹی کو مینٹین لگتا ہے ہیمیڈیٹی کا لیول جو ہے وہ 50 to 70 تک اگر رہے تو وہ بہت بہتر ہے اگر اس سے کم ہو جائے تو ڈسٹ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے آنکھوں کی بیمارییں شروع ہو جاتی ہیں اور اگر 70% سے ہیمیڈیٹی کا لیول اوپر چلا جاتا ہے تو پھر فلور گیلا ہونے لگ جاتا ہے بیڈنگ گیلی ہونے لگ جاتی ہے جس سے فیور اور اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ اٹھنے لگ جاتی ہیں وہ سر اٹھانے لگ جاتی ہیں اور آپ کے برڈز جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہونے لگ جاتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا بھی خاص خیال لگتا ہے جی تو جو لاسٹ اور سب سے امپورٹنڈ جو کوالٹی ہے ایک اچھے فارمر کی وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنا ایک فلوک ختم کرتا ہے یا ایک فلوک نکالتا ہے اپنے شیڈ سے تو وہ چیزوں کو جو ہے thoroughly analysis کرتا ہے چیزوں کا وہ دیکھتا ہے کہ اگر مطلب میرے سے ایسی کون سی غلطیاں ہوئے ہیں جن کی وجہ سے میرا profit margin وہ تھوڑا سا کم رہا ہے یا میں ایسی کون سی چیزیں بہتر کر سکتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے future میں فائدہ ہو یا اگر مجھ سے دوران اور ڈانٹس کو علیدہ کرتا ہے مطلب وہ ہر طرح کے جو امکانات ہوتے ہیں ہر طرح کے جو chances ہوتے ہیں ان پہ وہ thoroughly ان کا اجائزہ لیتا ہے ان کا analysis کرتا ہے اور چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جی یہ کچھ factors ہے یہ کچھ qualities ایک اچھے فارمر کی جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی آپ لوگ بھی ان چیزوں پہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ ایک اچھا profit کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو یہی تھی اسی topic پہ تھی میں آپ سب سے request کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ share کر دیا کہیں اپنے circle میں اور اپنا خیال لکھیں اپنے پرندہ اور جانوروں کا خیال لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ